السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ لوگ کے لیے شیئر چیز کرنے آلی ہوں وہ آپ لوگ کے نظر آئے رہا ہے ایکنی کے لحاظ سے ایکنی کی فرابلمز کو سول کرنے کے لیے آج میں نے کیا ہے آپ کو ہوئی بہت زدر اس قسم کی پروڈیکٹ تو جس میں ایک فیس واش ہے اور ایک جل ہے اور میرے وہ بہنیں جن کے فیس کے پاسکاز ہیں ڈارک سکورس ہیں ان کو بھی یہ بہت اچھے سے ریموٹ کرتا ہے بہت اکتلی ریموٹ کرتا ہے میں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو اسے عزارش کہتا ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں نائک کریں و شیئر ضرور کرنی جائے کریں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے طرف تو ایکنی آپ کو پتہ ہے کہ ایکنی کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ایکنی کے بہت سارے وجہبات ہوتی ہیں تو ایکنی ہماری ہوتی ہے اس وجہ سے ہے کچھ لوگوں کی جو سکینی پر ہوتی ہے آئلی ہوتی ہے اس وجہ سے بھی ایکنی آجاتی ہے کچھ ہی جن کے فیسکرائب دیگر دو دوبار میٹیزہ ہے جو لوگ میری بہنیں کام کرتے ہیں ہائی کام کرتے ہیں تو ان کے بھی اپنی پرابلم بہت زیادہ اپنی پرابلم ہوتی ہے لیکن خاص طور پر گرمیوں میں بہت زیادہ تقریباً تو سب کوئی اپنی پرابلم لیکچہ ہوتی ہے کیونکہ پسینے کی وجہ سے ہمارے فیسکرائب پرکٹیویاز جراسین وغیرہ آجاتے ہیں ہماری بہنیں ہماری بہائی اس طرح کے ہیں جو شرپ سے پسینہ پہنچ لیتے ہیں جو ہماری بہنیں وہ دپٹے سے پسینہ پہنچ لیتے ہیں جس کی وجہ سے جراسین ہمارے فیسکرائب پر لگ کے ہماری جو سکینے وہ اپنی والی ہو جاتی ہیں تو اس طرح کی جن کو پرابلم جو وہ بلکل بھی پریشان نہ ہوں اور یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والوں یہ بہت ہی امیزن بہت ہی زبردرس قسم کی ایک چیز ہے آپ اس کو عظماؤں کے دیکھیں تو آپ میکین کریں آپ کو پکھا پسند آئے گی تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے لینا ہے یہ اپنی کریمی واش یہ ہے اپنی کریمی واش ایزی لی یہ دونوں چیزیں میڈیکل سٹور سے مل جاتی ہیں تو یہ اپنی کریمی واش ہے یہ فیس واش ہے ہم نے اس سے اپنا فیس واش کرنا ہے دن میں دو رفعہ صبح کو اور شام کو فیس واش اس طرح کرنا ہے ہم نے اس کی بہت تھوڑی سے کانٹکی لینی ہے یہ دیکھیں بس اتنی کانٹکی ہے ہمارے فیس کے لئے بہت کیونکہ یہ جھاگ بن جاتی ہے اور یہ بہت ہمارے پورے فیس کے لئے تو ہم نے اس کی تھوڑی سی کانٹکی لینی ہے اور اس کو اپنے فیس کے اوپر مساج کرنا ہے گیلے فیس کے اوپر اس کو جب مساج کریں گے ہم تو یہ جھاگ سے ہمارے فیس کے اوپر جس طرح کے مومن فیس واش میں بہت کرنا ہے یہ بھی ویسا ہی ہے لیکن یہ میڈیکیٹیل ہے زبردست چیز بنائی ہوئی ہے تو یہ جو ہے آپ نے اس سے فیس واش کرنا ہے فیس واش کرنے کے بعد آپ نے اس کو کم سے کم آپ نے اس کو ایک یا دو میوٹ اپنے فیس کے اوپر مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد آپ نے اپنے فیس کو تھنڈے پانے سے تازے پانے سے دھو لینا ہے اور بالکل بھی دپٹا یا تولیا استعمال نہیں کرنا اپنے فیس کو ساف کرنے کے لئے ٹیشو کا استعمال کر دیجئے ٹیشو کا استعمال کیجئے اپنے فیس کو ساف کرنے کے لئے تو آپ بالکل بھی دپٹا یا اپنے تولیا کا استعمال نہ کریں کیونکہ میں بھی جراسین ہوتے ہیں ہم اپنے فیس کو لگاتے ہیں بار بار لگتے ہیں تو ان سے بھی ہمارا اکنی پابلم بھڑ سکتا ہے جی تو چلتے ہیں اور دوسری کریم کے طرف جو ہے اکنی سکار کیئر اکنی سکار کیئر کی یہ جو کریم ہے نا یہ یقین کر نہیں یہ اتنی ضغردس چیزیں ہیں نا دونوں آپ ایک دفعہ اسما کے دیکھیں گے تو آپ اسی کی ہو جائیں گے جب بھی آپ کوئی اکنی پابلم آئے سب سے پہلے بھی ان دونوں چیزوں کا انتخاب کریں گے یہ جو ہے اکنی سکار کیئر یہ ایکچولی وہ میری سسٹرز ہیں جن کے فیس کو پر سکارز ہو جاتی ہیں سکارز بہت پرانے سکارز کو تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا ٹائم ہی لگے گا اس کو ٹھیک کرنے میں لیکن یہ جو ہمارے فیس پر اپنی آ جاتی ہے اور اس کے بعد سکارز بن جاتی ہے اس کو یہ فوراں سے ٹھیک کرتا ہے آپ کی سکن فوراں سے بڑی گلو کرنے لگ جاتی ہے اس کے روٹین سے استعمال ان دونوں چیزوں کو روٹین سے آپ استعمال دنکہ ہمارے سکن کو بہت اچھے گلو بھی آئی اور ہمارے جو اپنی ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی ہمارے جو فیس پیو پر ڈارک سپورس ہو جاتی ہے وہ بھی یہ پھیککلی ریموو کرتا ہے اور جو ڈارک سپورس ہو جاتی ہے سوری سکارز ہو جاتی ہے اس کو بھی یہ بہت زلدی ریموو کر دوتا ہے اور یہ جیل ہے میں بھی یہ بھی آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں یہ ٹوینٹی گرام کی یہ جیل ہے اور یہ فیفٹی گرام کا فیس واش ہے یہ میں آپ کو کھول کر دکھتا ہوں اس طرح کی یہ چھوٹی سی ٹیوب ہے یہ جیل ہے یہ ہم نے لینی ہے یہ دیکھیں سامنے میں کھولتی ہے یہ ہم نے تھوڑی سی لینی ہے اور اپنے وہ حصوں پر یہ دیکھیں نظر آ رہی ہے یہ جیل جن حصوں پر ہمارے اکنی کا پرابلم ہو جاتا ہے اکنی ہے سکارز ہے ڈارک سپورٹس ہیں انہی سوپر لگائیں گے ہم اپنے اور اس کے بعد ہم اس کو چھوڑ دیں گے لگا کے یہ بھی بہتر تیری ہے کہ آپ راکھ کو لگائیں لگی رہے تو اس کے بعد آپ اس کو صبح کو واش کریں اس کا بھی تنا امیزن کتنا زبددست ریزرٹ ہے یہ دونوں چیزیں اگر آپ یوز کرتے ہیں تو میکسیمم میکسیمم ایک ہفتے میں سات دینوں میں آپ کے دانے داگ بلکل ختم ہو جائیں گے اور جو سکارز ہو جائے رہا ہے وہ بھی کافی 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 حد تک ٹھیک ہو جائیں گے تو اب چلتے ہیں اور اس کی پرائس کی بات کرتے ہیں اس کی پرائس ہے یہ جو ہمارا ایکنی واش ہے قریبی واش ہے یہ چھے سو رپیتہ ہے جیسے کہ اس کے اوپر بھی آپ کو شاید میرے کمیرہ دکھا رہا ہے اس کے اوپر بھی قیمت میں خیز کی 559 ساڑھے پانچ سو رپے کا تقریبا پانچ سو ساٹھ رپے کے تق کا چھے سو رپے کا بھی یہ مل جاتی ہے اتنی رین تک ہی ہے تقریبا ساڑھے پانچ سو سے چھے سو تک کا یہ ملے گا اور یہ تقریبا چار سو چار سو دیس رپے چار سو تیس رپے اس طرح سے ڈیفرنٹ پرائس میں بھی مل جاتی ہے مہتنی اچھے جو میڈیکل سٹورز ہوتی ہیں ان پر یہ دونوں ایزیلی آویلیبل ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں گرمیاں ہیں بہت سارے لوگوں کو ایکنی کا پرابلم آ جاتا ہے مجھے خود ایکنی کا بڑا پرابلم آ جاتا ہے گرمیوں میں تو میں جب بھی مجھے ایکنی کا پرابلم ہوتا ہے میں یہ دونوں چیزیں ہی لیتی ہیں ان دونوں چیزوں کوئی استعمال کریں اور ایک ہفتے کے اندر اندر مجھے ایکنی جو ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے تو میں نے سوچا چلیں آپوں کے ساتھ بھی کیوں نہ شیئر کیا جائے وہ سارے لوگوں جو سارے بینوں کا میرے بھائیوں کو بلا ہو جائے گا تو میری ویڈیو اگر آپوں کو اچھی لگ دیو تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے آئے کر دیجئے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیجئے کیونکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک کہہ چکے بہت شکریہ اللہ حافظ